ایک موضوع میں ہم بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے یہ ظاہر ہے ممبر پر جاہل آتے ہیں کام خراب کرتے ہیں کہ ہم امامت کو مانتے ہیں خلافت کو نہیں مانتے ہیں جس کو ہم امام مانتے ہیں اسی کو خلیفہ مانتے ہیں یہاں پہ کہنا چاہیے ہم الہی خلیفہ کو مانتے ہیں جعلی خلیفہ کو نہیں مانتے جعلی خلیفہ کیا مراد یعنی نوٹ والی جعلی جعلی سے مراد ہوتا ہے جو لوگ بنائے ہم وہ مانتے ہیں جس کے لئے اللہ نے حکم دی تمام کتب شیعہ و سنی میں رس شرف الانبیاء کے جو خلافہ کی اور غوصیہ کی اور امیروں کی امیروں سے مراد لیڈروں کی جو تعداد ہے جو بخاری اور مسلم اور دیگر کتب میں نقل ہوئی وہ کتنی ہیں بارہ ہے نہ کم نہ زیادہ بارہ کوئی مسلمان اس میں اختلاف نہیں کر سکتا خصوصا ہمارے برادران اہل سنت سب مسلمان ان کا سب کا احترام خصوصا پبلک ان کو بچاروں کو نہیں پتا لیکن کسی بھی محدث سے پوچھ لیں اشرف الانبیاء نے خود کیا تعداد بتائی اپنے خلافہ کی اپنے وزراء کی اپنے عوصیہ کی اپنے امیروں کی بارہ نہ چار نہ پانچ البتہ جو کہا جاتا ہے خلافہ کتنے چار یہ بھی غلط ہے خلافہ در حقیقت خود اہل سنت کے پانچ ہیں اور پانچویں خلیفہ ہیں امام حسن علیہ السلام کے جن کا ذکر چھپایا جاتا ہے لیکن اگر آپ عقائتی کتابوں میں دیکھیں تو پانچویں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام کو کہا جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کیونکہ معاویہ کے بعد سل کے بعد امام جو ہیں ایک طرح سے ہٹ گئے تھے تو کہا جاتا ہے اجماع نہیں ہوا تھا اگر اجماع نہیں ہوا تھا معاویہ کی وجہ سے تو تم نے ایک مائنس کر دیا تو اس معاویہ نے تو مولا علی سے بھی جنگ کی تھی کتنے مائنس کرنے پڑیں گے ایک معاویہ کی وجہ سے امام حسن کو مائنس کرو اور پھر معاویہ اور حضرت عائشہ کی وجہ سے مولا علی کو مائنس کرو کتنے بچے تین بچے پھر حضرت عائشہ اور ایک بہت بڑی اصحاب کی تعداد حضرت عثمان کی خلاف تھی خلیفہ سبوم کی شہادت کا جو سبب بنی وہ حضرت عائشہ بنی اور تلہا بنے اور زبیر بنے اور باقی اصحاب بنے کتنے بچے خلیفہ پھر دو بچے اگر ایک کو مائنس کریں گے تو بہت ساری کرنے پڑیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا امیر المؤمنین ہی پہلے خلیفہ ہیں اور وہی پہلے امام ہیں اسی طرح سے امام حسن دوسرے خلیفہ دوسرے امام امام حسن تیسرے خلیفہ تیسرے امام اور تقریباً ہر عشرے میں ایک جانے توجہ دلاتا ہوں اور یہ ریپیٹیشن کے خوف سے نہیں میں خبراتا تاکہ لوگوں تک ایک بات پہنچے اس موضوع میں علماء اہل سنت نے بعض نے بڑی جررس سے کام کیا کہ اللہ کی جانب سے جو خلیفہ ہیں وہ بار آئیں بعض علماء نے جررس سے کام کیا لیکن بیچارے پھنس گئے آج کے دور میں ایک آدمی نے جررس سے کام کیا ان کی ہم پولٹیکل ایشیوز کی اور باقی چیزوں کی تائید نہیں کر رہے جب بھی کسی کی تعریف کی جائے سمجھیں ایک لیمٹ میں تعریف ہو رہی ہے اس ٹاپک کی وہ ہے تاہر القادری صاحب ان کی یہ کتاب ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی کے غدیر کی روایتوں کو جمع کیا ہے ایسا نہیں یہ سب سے اہم کتاب ہے آج کے اردو کے معاشرے میں انہوں نے جمع کر کے جررت کا کام کیا ان کی ایک کتاب ہے قول المعتبر فی امام المنتظر یا قول معتبر اس امام کے بارے میں جنہ کا انتظار ہو رہا ہے یہ بھی تاہر القادری صاحب کی مل جائے گی انٹرنیٹ پہ اسی میں ان کا ایک چپٹر ہے کہ اشرف الانبیاء کے بارہ خلفاء ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ڈسکشن کیا ہے کہ اشرف الانبیاء کے خلفاء ایک سیاسی ہیں اور ایک الہی ہیں اور سیاسی خلفاء میں ان کا نام لیا ہے چار حضرات کا تدریجن اور الہی خلفاء میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک کے تمام آئمہ علیہ السلام کا نام لیا ہے کہ اگر ولایت چاہیے تو ان الہی خلفہ سے تمسک کرنا پڑے گا اب ظاہریں لکھ دیا انہوں نے تقریباً دس پندرہ سال پہلے اب یہ دنیا دنیا کی محبت انسان کو بعض دفعہ انسان گراف ادھر جاتا ہے بعض دفعہ ادھر آتا ہے پھر کبھی دل چاہتا ہے سچ بولو پھر انسان نیچے آ جاتا ہے اب آج کل وہ ذرا خاموش ہے کیونکہ پولٹکس میں بھی آنا ہے تو یہاں پہ ہم بعض دفعہ حشیہ لگاتے ہیں یہ ان کا جملہ نہیں ہے کہ سیاسی خلفہ کے ماننے کا زمانہ گزر گیا ہے کیونکہ اب نہ سیاست ہے نہ وہ زندہ ہے نہ ان کے سیاسی احکام ہیں لیکن الہی خلفہ کا زمانہ باقی ہے سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد